اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آمنا بیوٹی ٹیپس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریمڈی لے کر حاضر ہوئی ہیں وہ بہت ہی کمال کی ریمڈی ہے اس کے استعمال سے آپ لوگوں کے چہرے پر بہت ہی زیادہ گلو آنے والا ہے اور وائٹنگ آنے والی ہے اور لوگ آپ لوگوں کو پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے کیا استعمال کیا ہے کیا آپ نے وائٹنگ انجیکشن لگائے ہیں یا کون سا فیشل کروایا ہے یا آپ کون سے پالر میں گئی ہیں جو آپ کے سکن پر اتنی وائٹنگ آگئی ہے اتنا گلو آگیا ہے تو جب آپ لوگ اپنی تعریف سنو گے لوگوں کے موہ سے تو آپ کے چہرے پر خوشی سے اور بھی گلو آنے والا ہے اس ریمڈی میں جو چیزیں یوز کرنے والی ہیں وہ آپ کو سکرین پر صحیح سے نظر آ رہی ہوگی لیکن ریمڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو باستانی پہنچ سکے تو اس ریمڈی کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے آلو جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے آلو کو ہم نے دو لینا ہے اچھی سے اور جتنی بھی اس کے اوپر ڈسٹ بغیرہ ہے اس کو رموو کر لینا ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی سوجی پہلے سب سے پہلے ہم آلو کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں آلو کو ہم نے قدو کش کر لینا ہے قدو کش کی مدد سے اس کی مدد سے ہم نے اس کو قدو کش کر لینا ہے اور اس کا پانی نکال لینا ہے آلو میں بہت زیادہ پٹوشیم اور کیلشیم پائے جاتا ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو ہمیں وائٹننگ دیتا ہے اور برائٹ سکن دیتا ہے تو اس کو میں قدو کش کر کے اس کا پانی نکال کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے آلو کو قدوکش کر کے چھانی کے مدد سے اس کا پانی نکال لی ہے جو آلو کا پانی ہے وہ ہماری سکن کو برائٹ کرنے میں مدد دیتا ہے جتنی بھی ہمیں انگریزی کریمیں لگا کر یا بیوٹی کریمیں لگا کر ہماری سکن خراب ہو جاتی ہے تو اس کو سیٹ کرنے میں یہ ہلپ کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے سوجی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ سوجی سوجی تو صرف حلوہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ سوجی ہم فیس پر کیوں لگائیں گے تو میرے باہر سنو بہنوں بھائیو کہ سوجی کے اندر بہت زیادہ کولوجن ہوتا ہے اور کولوجن جو ہوتا ہے نا وہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینفیٹ ہوتا ہے کیونکہ ہماری سکن جب ہم ایج کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں ہماری سکن میں کولوجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو چہرہ ہے وہ لٹکنے لگ جاتا ہے جڑیاں پڑھنے لگ جاتی ہیں آئی رنکل آ جاتی ہیں فائن لائن آ جاتی ہیں تو اس طرح کی ساری پرابلم کولوجن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو جو سوجی ہے اس کے اندر وافر مقدار میں کولوجن پائی جاتی ہے اور جو امیر امیر لوگ ہیں وہ اس کے انجیکشن لگواتے ہیں کولوجن کے انجیکشن لگواتے ہیں سرجری وغیرہ کرواتے ہیں تو ہم لوگ وہ نہیں کروا سکتے تو ہمیں سوجی کے ذریعے ہی کولوجن کو اپنے سکن کے اندر وہ ابزورب کریں گے تو ہم نے سوجی اس کے اندر اتنی ہی ڈالنی ہے کہ یہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے کیونکہ آلو کا پانی ہے نا تو اس کے اندر اتنی سوجی ڈالیں گے کہ یہ ایک ٹھیک سا پیسٹ بن جائے یہ نہ بہت زیادہ پتلا ہو اور نہ بہت زیادہ وہ گھن رہا ہو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ جب اچھے سے مکس ہوگی تو سوجی اس کے اندر تھوڑی سی پھول بھی جائے گی یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ فیدہ دینے والی ہے اور بہت زیادہ وائٹننگ دینے والی ہے اس کے ساتھ جو ہم نے تیسری چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے گلیسرین اگر گرمیوں کا موسم ہے تو ہم اس میں گلیسرین ایڈ نہیں کریں گے لیکن سردیاں ہیں سردیوں سے ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی اس لئے ہم اس میں گلیسرین کا آدھا چمچ ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ گلیسرین نہیں استعمال کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ کوسٹر آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک اس طرح کا پیسٹ بن گیا ہے میں صحیح سے مکس کر کے دوبارہ سے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اب یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور اس حالت میں آ گئی ہے اس کو چھے سے سات منٹ لگے ہیں مجھے مکس کرنے میں کیونکہ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے نہیں تو اس کی سوجی الاغ ہوگی اور پانی الاغ ہوگا تو وہ ہمارے سکن کے اتنا فائدہ نہیں دے گا بلکل ایک سمودھ سا پیسٹ آپ لوگوں نے بنا لینا ہے پانس سے سات منٹ مجھے لگے ہیں پھر اس طرح کا وہ بنا ہے نہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوجی کے جو ہوتے ہیں جنگز ہوتے ہیں وہ ذرا موٹے ہوتے ہیں تو ایزی سے اتنا وہ نہیں آرام سے اس کے اندر آلو کا جو پانی تھا وہ اتنا آرام سے جذب نہیں ہو رہا تھا صحیح سے میں نے ان کو بلینڈ کیا ہے اچھے طریقے سے اس طرح سے پھر جا کے اس طرح کا بنا ہے اب اس کو اپنے چہرے پر لگانا کیسے وہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے اور ایک پتلی لیئر نہیں لگانی اس کی صحیح موٹی اور ٹھک لیئر لگانی ہے اس طرح ایسے موٹی لیئر آپ لوگوں نے لگانی ہے اس طرح کی پتلی لیئر آپ لوگوں نے نہیں لگانی جتنی موٹی لیئر ہوگی اتنا زیادہ ہمیں بینفیٹ ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خوشک ہونے میں بیس سے پچی منٹ لگیں گے اور پچیس منٹ کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو ایسے رگڑ کر رگڑ کر اس کو رموو نہیں کرنا اس کو پہلے اس کے اوپر پانی چھٹکنا ہے شاور کے بوٹل لے کے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کے اوپر وہ چھٹکنا ہے جب یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے تو اس کو نرم ہاتھوں سے ایسے مل مل کے اتار لینا ہے ڈریکٹ اس کو مل کے خوشک ہوا مل مل کے اس کو نہ اتانا وانا آپ کی سکن پر ریشز ہو سکتے ہیں یا سکن آپ کی ریڈ ہو سکتی ہے تو اس کے بہت ہی اچھے آپ لوگوں کو ریزلٹ ملیں گے انشاءاللہ میں نے بھی اپنے فیس کے لیے بنائی ہے جو بچگی وہ میں اپنے فیس پر ہی لگاؤں گی آپ لوگوں نے اس ریمڈی کو ضرور بنانا ہے اور اس کو استعمال بھی کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہنڈر پرسن اس کے ریزلٹ ملنے والے ہیں اور جب یہ ریزلٹ مل جائیں آپ لوگوں کو اس کے بعد آپ لوگوں نے کمنٹس بوکس میں آکر مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ریمڈی میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں تب تک آپ لوگ اپنا خیار رکھنا بائے بائے اللہ حافظ